اسے رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسے رب کریم نے اسے رب غفور نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے آج یوم الجمعہ کے لیے سب ویک فیلم میں جمع ہوئے ہیں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ سب کو یہ یاد کروانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں فکر خدا لے کر آئیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کریں بعض طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ فقط ہماری ذات تک محدود ہے مگر انسان بھول جاتا ہے کہ جو لوگ اس کی کفالت میں آ جاتے ہیں ان کی زندگی کی بھی ذمہ داری بھی پھر اس شخص کے سر پر ہو جاتی ہے یعنی والدین کے سر پر اولاد کی ذمہ داری ہے اور شہر کے سر پر اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے اور اسی طرح سے اولاد کے سر پر بھی اپنے والدین کی بھی ذمہ داری ہے یہ جو ٹو وے سٹریٹ ہے اس میں جب تک انسان متوجہ نہ ہو اس وقت تک انسان یہ سمجھ نہیں سکتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا جمعہ کا دن ہمیں یاد کرواتا ہے کہ اے انسان جو راستہ آپ بھول چکے ہیں جس راستے سے آپ اتر گئے ہیں وہ راستہ محمد و آل محمد کے توسل سے انسان اگر چاہے تو اس سرات پر آ سکتا ہے جس سرات کا ذکر انسان پانچ وقت نماز میں کرتا ہے کہ اہدین السرات المستقیم اے رب مجھے سرات مستقیم پر رکھ نہ کہ دکھا اس پر باقی رہنا انسان کی زندگی کا مقصد ہے کیونکہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے یعنی اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا اور جب انسان گنے گار بن جاتا ہے تو پھر وہ سرات مستقیم جس پر اللہ نے اس کو رکھا تھا وہ اس سے اتر جاتا ہے یعنی انسان کے گناہ انسان کو اللہ کے نور سے دور کر دیتے ہیں اسی لئے ہم جب شب جمعہ دعا قمیل کی تراوت کرتے ہیں تو دعا قمیل کے یہ جملے ہیں اے میرے رب میرے وہ گناہ ماف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے تیری نعمت تیری رحمت مجھ سے دور ہوگی ہے وہ رحمت اور نعمت کیا ہے کہ انسان سرات مستقیم پر رہے اور رسول فرماتے ہیں یا ایوناس جان لو سرات مستقیم آل محمد کے ساتھ ہے یعنی انسان اگر سرات مستقیم پر رہنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں مودت آل محمد ہونی چاہیے یہ موجت یہ محبت اس رب کی طرف سے ایسا ایک نور ہے جو انسان کو سرات مستقیم پر باقی رکھتا ہے اور یہ ذمہ داریاں انسان کی زندگی کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ آل محمد علیہ السلام کی زندگی سے اپنی زندگی کو بھی منبر کرے اور اپنی آل اولاد کی بھی زندگی کو منبر کرے یعنی جب تک ہم یہ ذمہ داری نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم نہ کہ خود سرات مستقیم پر رہ سکتے ہیں نہ اپنی آل اولاد کو بھی سرات مستقیم پر رکھ سکتے ہیں یعنی یہ سب کمال ہے معرفت عشق محمد و آل محمد علیہ السلام جب انسان کو معرفت مل جائے تو اس وقت وہ کمال کے اس درجے پر فیض ہو سکتا ہے پھر اس کو سرات مستقیم ڈونڈنی نہیں پڑے گی بلکہ سرات مستقیم اس کی منتظر ہو جائے گی امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ صرف ازمائش کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں جب تک انسان پر کوئی ازمائش نہ آئے اس وقت تک اس کا درجہ ایمان جو ہے وہ سامنے نہیں آتا مولا فرماتے ہیں کہ لوگ صرف ازمائش کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں لہذا مولا فرماتے ہیں کہ چار مقامات سے آپ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں جو لوگ اس ازمائش میں کامیاب ہو جاتے ہیں سب سے پہلے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و ایال پر جب اللہ کوئی مصیبت لے کر آتا ہے تو اس وقت وہ آپ کے رشتدار جو اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں یعنی اس ازمائش میں اگر وہ کامیاب ہو جائیں تو پھر مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اچھے مومن ہیں یعنی ازمائش سے انسان کو پہچانا جائے یعنی جب آپ پر کوئی مصیبت آئے آپ کے جو رشتدار ہیں آپ کی جو آل ہے آپ کی جو اولاد ہے اگر وہ اس وقت آپ کا ساتھ دے تو اس وقت وہ حقیقت میں پہچانے جائیں گے دوسرا وقت دوسرا مقام کہ جب مصیبت کے اس مشکل لمحات میں جو دوست آپ کا ساتھ دے وہ اس وقت اصل جو دوست ہے وہ پہچانے جاتی ہے یعنی کربلا میں آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو مولا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھلایا خط کے ذریعے سے کہ اے میرا دوست مجھے تیری ضرورت ہے کربلا میں ہر ایک چیز کو ترک کر کے وہ نصرت امام کی خدمت میں پہنچے یعنی مصیبت کے وقت میں اور تیسرا وہ ہے مقام کہ جب وہ لوگ جو دعوے دار ہے آپ کی محبت کے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم کرب رکھتے ہیں یعنی آپ کو زندگی میں ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ آپ کے جاننے والے ہیں جب کسی کے سامنے وہ اپنا تعرف کرتے ہیں تو آپ کا نام لے کر وہ تعرف اپنا کرواتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے قرب کی وجہ سے جانے جائیں مولا فرماتے ہیں کہ جب آپ پر مصیبت آئے تو اس وقت وہ قربدار لوگ اس وقت بغیر کسی فکر کے آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یعنی اس ازمائش میں وہ آپ کی مدد کریں تو وہ یقیناً وہ لوگ ہیں جن کو حق ہے کہ وہ آپ کے قربدار ہوں یعنی جو آپ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں اور جو تھے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے مگر آپ کی محبت اور دوستی کا دم وہ بڑھتے ہیں لیتے ہیں کہ میں ان کا جاننے والا ہوں مگر قرب نہیں ان کا آپ کے ساتھ مولا فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب آپ پر مشکل آئے جب وہ بھی ازمائش میں گزریں تو اس ازمائش میں بھی وہ آپ کا ساتھ دیں تو وہ یقیناً انہوں نے اس محبت کا حق ادا کیا یعنی دیکھیں کس طرح سے امام ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کس انداز سے گزاریں جب تک انسان پر کوئی مسئیبت اور ازمائش نہیں آتی اس وقت انسان کو انسان نہیں پہچان سکتا ذرا دیکھیں کربلا میں حسین کتنی مسئیبت سے گزرے اپنے بچوں کو قربان کیا روایت کے جملے ہیں کہ جب حضرت حور علیہ السلام کا بیٹا جب کربلا میں جب حور کا بیٹا شہید ہوا تو امام حسین علیہ السلام حضرت حور کے ساتھ حور کے بیٹے کے لاشے پر آئے اور حور نے کیا کیا حور جب اپنے بیٹے کو اٹھانے لگا تو مظلوم کربلا رو کر فرماتے ہیں حور میرا دین خدا کا دین اجازت نہیں دیتا کہ جوان باب اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھائے تو حور نے امام حسین کو اجازت دی کہ مولا آپ میرے بیٹے کو اٹھائے قربان جاؤں میں اس وقت پر جب علی اکبر کے لاشے کو امام حسین تنہا کربلا میں اٹھا رہے ہیں اِنَّا بِاللہِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ خدا آپ کو غمِ امام حسین کے سوا کوئی غم نہ دے اور خدا ازوجل آپ سب کو مظلومِ کربلا کی زیارت کرنے کی توفیق اِنَّایتِ پرمای